بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست میں حضرت سلی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کسوری کچن تو جی دوستو آئی کسوری کچن میں بہتی کمال کی ریسپی بہتی مزیدار اور پیسٹی قسم کی بریک فاسٹ کی ریسپی جو ہے وہ آپ دوستو تک شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تو انشاءاللہ بہتی مزید کی ریسپی بننے والی ہے تو چلتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنڈز بریک فاسٹ کی مزیدار سی ریسپی بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے بیسن لیا ہے وہ ایڈ کرتا ہوں بسم اللہ یہ دیکھیں میں نے پانی لیا ہے اس بے ضرورت اس میں پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نائے آئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو لازمی پریس کریں اس سے کیا ہے کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملے گا تو میں اس کو اچھے سے مکس کرتا ہوں تو چی فرنڈز الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ میں نے بیسن کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ اس طرح کا بٹر جو ہے وہ لیسن کا تیار کیا ہے اب اس کے اندر میں یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے جو ہے وہ گاجر لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے بریگ بریگ چوب کر لیا ہے اور ون فورت کپ جو ہے میں نے آلو لیا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے یہ میں نے ون فورت کپ دنیا لیا ہے ان کو بھی چوب کر لیا ہے دو سے تین میں نے سوز مرچی لیا ہے آدھا کپ میں نے پیاز لیا ہے اس کو بھی چوب کیا ہے اور یہ شیملہ مرچ وان فورتھ کپ میں نے لیا ہے اس کو بھی اچھے سے چوب کر لیا ہے تو اب یہ میں ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں بسم اللہ تو یہ ہمارا بریک واسٹ کی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی جو ہے یہ بن کر تیار ہوگی تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کو بھی میں مکس کرتا ہوں تو جی فرنز یہ آپ دیکھیں میں نے ساری جو ہے سبزیاں وغیرہ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے بیسن میں نے وان فورتھ کا اور جو ہے وہ ایڈ کیا ہے وہ کم تھا تو میں نے اور ایڈ کیا ہے تو اب میں اس کے اندر مسالے ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے وہ ایڈ کرتا ہوں آدھا ٹی سپون زیرا پاورڈر خشبو کے لیے یہ ایڈ کرتا ہوں جی یہ دیکھیں سپائسی بنانے کے لیے میں نے کوٹیو لال مرچ لیا ہے وہ ایڈ کرتا ہوں ایک ٹی بل سپون بسم اللہ آپ ریڈ چیلی پاورڈر بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں ان کو مکس کر لیتا ہوں جی الحمدللہ میں نے اچھے سے مسالے اور سبزیاں وغیرہ اور بیسن وغیرہ مکس کر لیا ہے اب میں اس کو سائیڈ پہ کرتا ہوں نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتا ہوں جی فرینڈز بریک فاسٹ کی بریڈ اور بیسن کی ریسپی بنانے کے لیے یہ دیکھیں کنارے جو ہیں وہ میں نے رموو کر دی ہیں اتا لی ہیں اب میں اس کی کٹنگ کر کے جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس طرح ساری کٹنگ کر کے میں آپ کو تو جی فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے ایک پیس جو ہے وہ میں نے اس کا ویسے جو ہے وہ بغیر کنارے اتارے کٹنگ کیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کٹنگ کریں کناروں کی یا نہ کریں wszystko ایڈ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو پکانا جو ہے وہ start کرتے ہیں بنانے کیلئے یہ دیکھیں فرائی پین میں نے جلو کے اوپر رکھ لیا ہے یہ نان سٹک فرائی پین تو چولے کے میں کرتا ہوں بسم اللہ فرائی پین کو گرم کر لیتا ہوں یہ فرائی پین ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ تیل ایڈ کرتا ہوں تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ تیل ایڈ کروں گا بسم اللہ یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ریسپی جو ہے بن کر تیار ہوگی تیل کو بھی میں گرم کر لیتا ہوں یہ تیل ہو گیا گرم اب میں فلیم کو کر دیتا ہوں میڈیم اور اس کے اندر جو مکچر تیار کیا تھا وہ میں ایڈ کرتا ہوں جی یہ دیکھیں آدھا میں مکچر جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں بسم اللہ اور اس کو میں برابر کر دیتا ہوں بہت ہی مزیدار جو ہے یہ ریسپی ہماری بن کر تیار ہوگی سارا میں برابر کرتا آپ کو دیکھا تو جی فرنڈز الحمدللہ اچھے سے جو ہے وہ میں نے چڑھائی کے اندر جو ہے فرائی پین کے اندر کر دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ میں یہ جو بریڈ لی ہے کٹنگ کی ہے وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اس کے اوپر اچھے سے چپ کر جائے آگ کو میں بالکل لو فلم پر کر دیتا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہاں اس کو چار سے پانچ پینٹ کیلئے ڈامپ کر پکائیں گے تو یہ بہت ہی مزے دار جو ہے یہ ریسپی بنیں گی یہ ساری میں جو ہے وہ اچھے سے لگا لیتا ہوں تو جی فرنڈز یہ دیکھیں بریڈ جو ہے وہ پیسز اس کے ایڈ کر دیا وہ اوپر سے تھوڑا سا اس کو دبا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے نیچے بیسن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈکن دے کے اس کو کور کر کے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے پکاتا ہوں میں نے فلیم کو بلکل جو ہے وہ لو کر دیا ہے یہ دیکھیں جی میں نے ڈکن دے دیا ہے اب چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تاکہ نیچے سے بھی اچھے سے پاک جا اور اوپر بھی جو ہے وہ اچھے سٹیم کی وجہ سے اچھا سا جو ہے وہ کلر آ جائے تو جی فرنڈز چار سے پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ میں نے نیچے والی سائٹ سے اس کو کور کر کے پکا لی اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ بریٹ بھی جو ہے وہ اچھے میں نے بلیکٹ لیا ہے اس کے اوپر جو ہے میں ایسے کور کروں گا جی ما شاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے وہ خوبصورت ہماری جو ہے بریک واسٹ ریسپی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اب میں تھوڑا سا جو ہے وہ تیل ایڈ کروں گا اس کو بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ میں جی یہ دیکھیں اب میں اس کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں اور اس کو میں صرف ادھر سے ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ کور کر کے پکاؤں گا تاکہ اچھے سے جو ہے وہ نیچے سے پکے جائے تو جی فرنڈز ایک منٹ کے لیے جو ہے وہ میں نے اس کو دوسری سیٹ سے پکا لیا ہے تو اب میں اس کو نکال کے سرف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اصلی لک جو ہے بہتی کمال جی فرنڈز ماشاءاللہ بہتی زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریک فاسٹ کی ریسپی جو ہے وہ بریڈ اور بیسن کی ویجیٹیبل بیسن کی بن کر تیار ہوئی ہے اب میں کٹنگ کر کے جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں بہتی پیاری جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے بریڈ کی وجہ سے یہ بہتی کرنچی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنی ہے یہ دیکھیں جی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ بھی ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں میں نے کیچپ رکھی ہے تو یہ بہتی کمال کی جو ہے وہ ہماری ریسپی بن کر ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آپ بھی ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستوں اور فیملی میں بڑھتے ہیں کہ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا کمنٹس بوکس میں جا کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر کاروبار کے اندر برکتے اور رحمتے عطا فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ